بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین ہم وقتاً فاوقتاً اپنے چینل پر بہت سے وظائف دیتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ ہم سے یہ شکایت کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی مراد پوری نہیں ہوئی یا ان کو فائدہ نہیں پہنچا ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی اس کی وجہ آپ کو بتاتا چلوں اور ایک ایسے ٹپ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کا کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں جائے گا کہ آپ کو لگے کہ آپ کی خواہش یا مراد پوری نہیں ہوئی کسی بھی وظیفہ کو کرنے سے پہلے اس کے لیے یکسوئی اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر نتائج مصبت ملتے ہیں وظیفہ میں نماز کی پانچ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نتائج مصبت ہو آپ کی مراد پوری ہو دعا قبول ہو تو آپ یکسوئی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اس کے علاوہ پانچ وقت کی نماز کا بھی خاص خیال رکھیں آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یہ بھی آپ بات کا خیال رکھا کریں کہ وظیفہ کو ناجائز کاموں کے لیے استعمال مت کیا کریں غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے غلط نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور ایسے صورتحال میں فائدہ بھی نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وظیفہ کے لیے نماز کی پبندی لازمی ہوتی ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو وظیفہ کرنے کا کچھ اثر نہ ہوگا ناظرین و سامین اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہے تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواد دیں گے بہت آسان عمل ہے آپ نے رزانہ پانچ سو بار سورہ کوسر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا جادو ہوگا بندیش ہوگی نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جادو کس طریقے سے کیا گیا ہے اگر دفن کیا گیا ہے تو کہاں دفن کیا گیا ہے آپ یکسوئی کے ساتھ اور باقائدگی کے ساتھ یہ حیرت تنگیز عمل کر کے دیکھیں پورے یقین کے ساتھ اور ایک خاص بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کوئی بھی وظیفہ کریں اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ صفائی اور پاکیزگی کا احتمام کریں سورہ کوسر کو باوضو پانچ سو بار روزانہ پڑھنا ہے اور پابندی کے ساتھ یہ عمل مکمل تین ماہ تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ صاحبِ اولاد ہو جائے گا اگر اول و آخر دروش شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے گا تو اس نیت سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ زیارت سے فیضِ بشارت میں کامیاب ہوگا اگر یہی عمل بارش کے دوران کرے گا یعنی کہ نزولِ بارانِ رحمت کے وقت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگے گا جو بھی دل میں مراد ہوگی وہ پوری ہوگی آپ صرف ایک سو بار اگر بارش کے دوران ایک سو بار سورہ کوسر پڑھ لیں گے اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اول و آخر دروشی پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اگر کسی دشمن نے گھر میں جادو دفن کر دیا ہے یا آپ پر کسی قسم کا جادو کر دیا ہے تو اس صورت کا ورد کرنے سے جادو جاتا رہے گا اور آپ کو جادو کے دفن کرنے کی جگہ معلوم ہو جائے گی اور جادو کا اثر دور ہو جائے گا آپ نے روزانہ پانچ سو بار سورہ کوسر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا جادو ہوگا بندیش ہوگی نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ آپ کو پتا جال جائے گا کہ جادو کس طریقے سے کیا گیا ہے اگر دفن کیا گیا ہے تو کہاں دفن کیا گیا ہے آپ یکسوئی کے ساتھ اور باقائدگی کے ساتھ یہ حیرت انگیز عمل کر کے دیکھیں پورے یقین کے ساتھ وظیفہ یا عمل پورے یقین سے کیا کریں شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے اور دعا پورے دل اور خوشو خضو سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوتی ہے رزقِ حلال کا احتمام کریں حرام گزہ عمل کے اثر کو ختم کر دیتی ہے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں ناظرین و سامین آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کوئی سورہ پڑھتے ہیں کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نیت آپ یہ کریں کہ میری یہ عبادت کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کر رہا ہوں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا اور میرے لئے آسانیہ فیدہ فرما دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما مجھ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اس طرح آپ نیت کریں اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو مالک راضی ہوگا تب ہی کام بنے گا ان افراد کے لئے وظائف اور عمل بے اثر رہتے ہیں جو نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے نماز کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ فرض لگائیں ہیں جو آپ کو کرنے ضروری ہیں ان کو ضرور کیا کریں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کے ساتھ ناجائز بات نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو آپ کے زندگی میں برکتیں آئیں گی اور آپ کی دعائیں ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی حرام کاموں سے بچیں حرام کام روحانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے عمل کا اثر نہیں رہتا اس کے علاوہ جو ہے الفاظ کی ادائیگی کا صحیح استعمال کریں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی صحیح ادائیگی کریں غلط الفاظ پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں بہت آسان عمل ہے سورہ کوسر کو باوضو پانچ سو بار روزہ نہ پڑھنا ہے اور پابندی کے ساتھ یہ عمل مکمل تین ماہ تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ صاحبِ اولاد ہو جائے گا اگر اول و آخر دروش شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے گا تو اس نیت سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ زیارت سے فیضِ بشارت میں کامیاب ہوگا اگر یہی عمل بارش کے دوران کرے گا یعنی کہ نزولِ بارانِ رحمت کے وقت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگے گا جو بھی دل میں مراد ہوگی وہ پوری ہوگی آپ صرف ایک سو بار اگر بارش کے دوران ایک سو بار سورہ کاؤسر پڑھ لیں گے اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اب وہ الواخد دروشی پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اگر کسی دشمن نے گھر میں جادو دفن کر دیا ہے یا آپ پر کسی قسم کا جادو کر دیا ہے تو اس صورت کا ورد کرنے سے جادو جاتا رہے گا اور آپ کو جادو کے دفن کرنے کی جگہ معلوم ہو جائے گی اور جادو کا اثر دور ہو جائے گا آپ نے روزانہ پانچ سو بار سورہ کاؤسر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا جادو ہوگا بندش ہوگی نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ آپ کو پتا چال جائے گا کہ جادو کس طریقے سے کیا گیا ہے اگر دفن کیا گیا ہے تو کہاں دفن کیا گیا ہے آپ یکسوئی کے ساتھ اور باقائدگیز کے ساتھ یہ حیرت تنگیز عمل کر کے دیکھیں پورے یقین کے ساتھ اور ایک خاص بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کوئی بھی وظیفہ کریں اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ صفائی اور پاکیزگی کا احتمام کریں پاک صاف رہا کریں اور کوشش کریں باوضو رہا کریں ناظروں سامین آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ایک بات کہ اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو کسی کی مدد ہو جاتی ہے کسی کو یہ عمل کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آپ کے نام آئے مال میں بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالی اس کے وسیلہ سے اس کے ذریعہ سے آپ کے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائے گا ہم دعا کر دیں گے یا اللہ پاک جو یہ وظیفہ شیئر کرے اللہ تعالی اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دے اور اس کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین